یہاں متعدد مقابلے ہوئے سب کے ڈھول کی تھاپ پر گھوڑوں کا خصوصی رکس بھی ہوا اسی حوالے سے دیکھئے آزم نحمود کی ریپورٹ مویشی میلے میں جانروں کے مقابلہ حسنوں اور خصوصی ووک کا انقاد کیا گیا اس موقع پر پنجاب کے مختلف ازلا سے مویشی پارنے والوں کی جانب سے چالیس منطقت جانور شریک ہوئے ببلو جارہ اور سونو نامی بیلوں کی جوڑی نے نہ صرف مقابلہ حسن جیتے بلکہ وہ اپنے خوبصورتی وزن اور قد کاٹ کی وجہ سے عوان کی توجہ کا مرکز بنے رہے مقابلہ میں شریک جانوروں نے ریپورٹ پر اپنے مالکان کے ہمرا خوبصورت کیٹ ووک بھی کی اور حاضرین سے خوب داد وصول کی پہلی پوزیشن سونو نامی بیل نے جبکہ دوسری پوزیشن جارہ نامی بیل نے حاصل کی پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے بیل کے مالک کو ایک لاکھ دوسرے نمبر پر آنے والے کو پیچھتر ہزار جبکہ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے بیل کو پچاس ہزار روپے انام دیا گیا میلے میں جانوروں سے گلچسپی رکھنے والے سینکڑو افراد نے بھی شرکت کی اور جانوروں کے مالکان کو خوب داد دی پنجاب کی روایت کے مطابق میلے کو ڈھول کی تھا پھنگڑے اور کھوڑوں کے رکھ سے چار چاند بھی لگائے گئے